پرائی اب سن لیتے بی جے پی کے ادھیکش راجنات سنگھ اس پورے ماملے پر کیا بیان دے رہے ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں انتروازتی جگت میں کانگرس لیڈی اوپیے گورنمنٹ نے بھارت کی چھوی کو دھومیل کیا اور 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 یہ میسج دینے کا کام کیا ہے اپنی کمزوری کے قارن کہ فچمچ بھارت ایک کمجور راست رہے چاہے جس بھی پرکار کی حرکتیں کسی کے دورہ کی جائیں گی اس پر بھارت ریایٹ بھی نہیں کرے گا ایک یہاں دھارانہ سارے دنیا میں بنی ہے میں بھارت سرکار کے افوا کانگرس پارٹی کے سارے جتنے بھی ممائندے ہیں ان سے میں یہی اندروت کرنا چاہوں گا کہ سمسیاؤں سے موش چھپانے کی ہم کو کوشیس نہیں کرنی چاہیے یعنی سمسیہ ہمارے سامنے ہے تو اس کا سمادھان نکالنے کا پریپ نہ کرنا چاہیے اور گورورنٹ آف انڈیا کا جو ڈیپلومیٹک فیلیور رہا ہے اس ڈیپلومیٹک فیلیور پر کوئی کبھرپ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کانگرس کے لوگوں کے دورہ اس پرکار کے اسٹیٹمنٹس دیے جارہے ہیں ایک بار نہیں چار بار میں نے کہا ہے جیسے آتنگ بار کا سنکڑ تھا اس سمیہ بھی میں نے کہا تھا اور جس سمیہ ہمارے دو سینہ کے جوانوں کے اوپر پاکستان کے سینہ کے جوانوں نے اس کا شر اسمیس کر کے ان کا شر دھڑ سے الگ کر کے لے گئے تھے پاکستان کے سینہ کے جوان اس سمیہ بھی میں نے کہا تھا کہ سرکار کو بھیبیت نہیں ہونا چاہیے سارا دیز پوری طاقت کے ساتھ کھڑا رہے گا سرکار کے ساتھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیہ بھی سرکار نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا دیں میں مجھے بالکل ایسا لگتا ہے آج بھی وہ سب ساری پریسکیاں ہیں جس طریقے سے پاکستان حرکتیں کر رہا ہے ہمارا جو لیبل آف ڈپلومیٹک ریلیشن ہے پاکستان کے ساتھ اسے سکیل ڈاؤن کیا جانا شاہی ہے اور فار دہ ٹائم میں جو پاکستان میں بھارت کے کمیسٹر ہیں انہیں بھارت واپس بھولانا شئید جب تک وہ پوری طرح سے بھارت کو پاکستان آسواسن نہیں کر دیتا ہے کہ آتنکبادی گتھویڈیوں کو کسی بھی پرکار کا پروکیشن کسی بھی پرکار کا سربکشن پاکستان تیرٹری میں نہیں ملے گا جب تک یہ آسواسن نہیں دے دیتا ہے جب تک یہ آسواسن نہیں دے دیتا ہے کہ وہاں کی جیلوں میں جو بھی بھارت کے بندی ہیں ان کی سورکشہ نشط روپ سے سنشط کی جائے گی سورکشہ نشط روپ سے سورکشہ نشط کی جائے گی